رنجو غم سے چھٹکارا چاہتے ہیں آپ اگر کسی بھی طرح کے غم سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ایک بہترین قرآنی پاورفل وظیفے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں میں ہوں آپ کا مومن بھائی سید فرقان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں الفرقان حدیث خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رنجو غم کئی لوگ جو ہیں غم میں ڈوبے ہوئے ہیں غم ان کو کھایا جا رہا ہے ایسا غم ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس بات کا غم ہے کچھ غم تو اس طرح ہوتے ہیں کہ گم شودہ ہوتے ہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان کو معلومی نہیں پڑتا کہ ہم جس غم میں ڈوبے ہیں وہ ہے کونسی چیز وہ کیا چیز ہے جو ہم کو پریشان کر رہی ہے کچھ غم تو ظاہری طور پر ہوتے ہیں جن کے بارے میں جانتے ہیں ہم کہ اس بات کا ہمیں غم لگا ہوا ہے اس بات کا ہمیں ٹینشن لگا ہوا ہے ڈپریشن میں رہتے ہیں غم میں ڈوبنے کے وجہ سے کمزور ہوتے ہیں ٹینشن میں رہتے ہیں کچھ کھانے کا من نہیں کرتا لیٹتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کس چیز میں کھوئے ہوئے ہیں کیا سوچ رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں تو اس بات کا ذرا سا بھی خیال نہیں رہتا کہ ہم کس طرح چل رہے ہیں کیسے بیٹھیں غم میں ڈوبنے کی وجہ سے ٹینشن کی وجہ سے دماغ ان کا جو ناشتہ رہتا ہے ایسے سے غم آ جاتے ہیں سامنے کسی کسی بھی چیز کا غم ایسے سے کبھی غم ہوتا ہے کہ آنکھ سے آنسو نکل جاتا ہے تو اس طرح کے غم سے بچنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا غم جو آپ کے دل سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو جو میں وظیفہ بتاؤں گا اس کو کرنا ہے اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں اور میں تو کسی اور کتاب سے نہیں بتاتا بلکہ قرآن سے وظیفہ بتاتا ہوں اور یہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ یہ جو وظیفہ ہے ہنڈر ٹین پرسنٹ آپ کو یہ فائدہ کرے گا اس میں ہم کانٹین بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا پرسنٹ فائدہ کرے گا یہ تو اللہ کی دیوی چیز ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے اس کے بارے میں تو ہم ذرا سب ہی نہیں سکتے کہ کتنا پرسنٹ فائدہ کرے گا یہ ہر حال میں جو ہے آپ کو فائدہ ہی کرے گا نقصان نہیں کرے گا انشاءاللہ تو یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا اس کو کرنے سے آپ کا رنج و غم جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا کسی بھی طرح کا جو غم ہوگا وہ ساری چیز ختم ہو جائے گی اور آپ اللہ کی پناہ میں ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں اب تو اس عمل کو ضرور کیجئے اس وظیفے کو ضرور کیجئے اور میں اس آیت کو پڑھوں گا اور اسکرین پر بھی انشاءاللہ یہ آیت دکھی گی اس کو یاد کیجئے اس کو پڑھئے اور اس کا طریقہ بھی میں بتاؤں گا کہ جو وظیفہ ہے اس غم کو ختم کرنے کا اس کا کیا طریقہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور قرآن بھی پڑھ کے بتاؤں گا انشاءاللہ وہ وظیفہ وہ قرآن کی آیت کچھ اس طرح ہے میں قرآن کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں اور اس کا طریقہ پڑھنے کے بعد بتاؤں گا انشاءاللہ اس آیت کو یاد کر لیجئے یہ آیت کچھ شارٹ ٹائم نہیں پڑھنا ہے بلکہ کچھ ٹائم تک اس کو پڑھنا ہے تو غم کو ختم کرنے کے لئے تو محنت تو کرنی پڑھے گی تو اس آیت کو پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ اس آیت کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھنا ہے سونے سے پہلے اور سونے کے بعد 101 مرتبہ پڑھنا ہے فرشٹ میں درودہ ابراہیمی اور لاشٹ میں درودہ ابراہیمی ملا لیجئے گا تو سونے سے پہلے یعنی عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائے کھانا کھا لیجئے اس کے بعد ایک بار پڑھ لیجئے پھر آپ کو ضرورت کے کام کر کے پھر جب آپ بستر پہ جائیں تو اس کو 101 مرتبہ پڑھ کر کے پھر آپ کو سو جانا ہے یہ عمل صرف 11 دن چلے گا 11 دن سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کے دل سے سارے غم ختم ہو جائیں گے آپ کے گھر سے سارے غم ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ اب میں اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ